بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بنے گا چکن مسالہ اور بہت آسان طریقے سے میں آپ کو اس کی ریسیپی دوں گی کیونکہ اسے بگنر بھی بنا سکیں گے اس کی لیے سب سے پہلے ہم نے چکن لیے ہاف کے جی دو میڈیم پیاز لیے اور ان کا ہمیں پیسٹ بنا لینا ہے کوشش کریں کہ کم سے کم پانی یعنی ایک سے دو کھانے کے چمچ پانی آپ پیاز کے اندر شامل کریں اور اسے آپ نے باریک رینڈ کر لینا ہے اس کا آپ نے ایک پیسٹ بنا لینا ہے یہ پیسٹ ہم نے بنا لیا ہے چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ہانڈی کے اندر اوئل ڈالیں گے اوئل ہم نے لیا ہے ہاف پیالی پیاز کا پیسٹ بنایا تھا یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے پیاز کا جو یہ پیسٹ ہے اسے ہمیں اتنا پکانا ہوگا کہ یہ گولڈن براؤن ہو جائے گیس ہم نے میڈیم ہی رکھنا ہوگا کیونکہ ابھی ہم پیاز کو گولڈن براؤن کریں گے پیاز ہماری براؤن ہونے پر آ رہی ہے اب ہم گیس کو سیلو کر دیں گے تاکہ جل نہ چاہے اور ہمیں پیاز کو اتنا ہی براؤن کرنا ہے اب اس میں ہم چکن شامل کر دیں گے ایک چمچ ادر لسن کا پیسٹ ڈال دینا ہے اور اچھے سے اسے ہمیں بھون لینا ہے ایک ٹی سپون نمک شامل کر دیں گے چکن کو ہمیں اتنا پکانا ہے چکن کا کلر چینج ہو جائے چکن کا کلر چینج ہو گیا اور چکن ہم نے اچھے سے بھون لیے اب ہم گیس کو بلکل سیلو کر دیں گے ایک سے دو کھانے والے چمچ اس میں ہم پانی شامل کر دیں گے تاکہ ہمارے چکن اور پیاز جلے نہ زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہوگا جو مسالے اس میں ہمیں ڈال لیں ہیں وہ مسالے ہم اس میں شامل کریں گے آدھا کھانے کا چمچ ہم نے لیا ہے لال مرچ پوڈر اور ایک ٹی سپون کے قریب ہم دھنیا لیں گے حلدی پوڈر ٹی سپون بھونا ہوا کٹا ہوا زیرہ ایک چھوٹی چمچ لیا ہے گرم مسالہ پوڈر ہاف ٹی سپون ایک کھانے کا چمچ پسا ہوا کھوپرا ایک کھانے کا چمچ یہ خشخش کا پیسٹ ہے اس سے گریوی کافی سمود بنتی ہے اور بہت ہی ذائکے دار بنتی ہے دہی آدھی پیالی ہے وزن میں دو سو گرام تمام مسالے اور چکن کو ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے اگر آپ مرچے زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا اب گیس کو ہم میڈیم رکھیں گے تاکہ تھوڑا سا یہ پک جائے ایک دو منٹ ہمیں میڈیم گیس کے پر پکانا ہوگا ایک سے دو منٹ ہم نے اسے مسالے کو چکن کو پکا لیا ہے اس میں ہم پانی شامل نہیں کریں گے اور اسے ہم کابر کر کے دس سے بارہ منٹ کے لیے سلو گیس کے پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ چکن بھی ہماری اچھے سے گل جائے اور مسالے بھی ہمارے اچھے سے پک جائیں گیس کو ہم سلو کر دیتے ہیں پندر منٹ ہو گئے چکن کو پکتے ہوئے دہی کے ہی پانی کے اندر چکن اچھے سے پک چکی ہے ہم نے اس میں کوئی بھی ایکسٹرا پانی نہیں ڈالا ہے صرف دو کھانے کے چمچ پانی ہم نے شروع میں ڈالا تھا صرف ہانڈی کو ہمیں اچھے سے بھون لینا ہے اور گیس کو ہم میڈیم کر دیں گے چکن ہم نے اچھے سے بھون لیے اب تھوڑا سا اس میں ہم پانی شامل کریں گے اور گیس کو ہم سلو کر دیں گے ایک اُبال لینے کے بعد ہم گیس کو بھلکل سلو کر دیں گے اور سلو گیس کے پر اسے ہم تین سے چار منٹ اور مزید پکائیں گے چکن مسالہ گریوی ہماری بن کر تیار ہے آپ اس میں چاہیں تو اور زیادہ بھی گریوی کر سکتے ہیں مگر اتنی گریوی اس کے اندر کافی رہتی ہے اور اس کا ٹیس بھی بہت اچھا رہتا ہے آپ اسے پراتھیں یا پھر نان کے ساتھ اسے کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار چکن مسالہ گریوی بن کے تیار ہوئی ہے